بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مصبان ایسے مفصل حق مورنگ بد ایسے مفصل آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین آج چھوٹی کا بھی دن ہے اور اس کے باوجود بھی جو لوگ اپنا کام جانتے ہیں جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں یہ جن کی روٹین ہے کام کی وہ آج بھی اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں میں جب صبح نکلا تو کوئی اپنا سوئی پر جائے وہ صفائی کرنے میں مصروف تھا کوئی بس والا جو ہے بس سلانے میں مصروف تھا کچھ پسینجر تھے کہیں جانے میں مصروف تھے تو ہر شخص آج کے دن بھی کسی نہیں کسی ایکٹیوٹی میں لگائی ہوئا تھا یہ سب چیزیں اس نظام کا اس گلیکسی کا حصہ ہے جس میں میں بھی رہتا ہوں آپ بھی رہتے ہیں آج کا جو موضوع ہے ایک لفظ ہے بہت چھوٹا سا لفظ ہے لفظ بھی چھوٹا ہے اور اس کا مطلب بھی چھوٹا ہی ہے لفظ ہم یوز کرتے ہیں منیمم منیمم کم سے کم اب منیمم لفظ تو بڑا ایک لائٹس ہے کہ بھی کیا چیز ہے اس کے اندار اور یہ منیمم کا آج موضوع یا منیمم کی آج جو بات چیت ہے یہ کیوں ہو رہی ہے تو اس میں منیمم کو ایکچول جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرا کونسیپٹ ہے ہو سکتا آپ اتفاق کریں ہو سکتا نہ کریں وہ یہ ہے کہ ایمان کا درجہ یا اسلاح کا عمل دخل منیمم ہمارے اندر کتا ہے اس پہ آج تھوڑ سی زیادہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا ہم منیمم یعنی کم سے کم دن میں کتنے لوگوں کو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں اب یہ منیمم کی ایک ریشو کو تھوڑا سا کلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم دن میں منیمم کتنے لوگوں کی تیمارداری بھلے فون پہ بھلے خود جا کر کرتے ہیں منیمم کی بات ہو رہی ہے کتنا ہم منیمم عرب کی ذات کو 24 آور میں یاد کرتے ہیں یہ کم سے کم کی بات ہو رہی ہے میکسیمم تو بہت دور کی بات ہے نا جی وہ تو شاید آج کل کے زمانے میں یا آج کل کے دور میں پوسیبل نہیں ہے اور اگر ہے بھی پوسیبل تو پھر وہ لوگ بھی سکھ میں ہیں چین میں آرام میں ہیں تو صرف ابھی ایک چھوٹا سا انسر پکڑ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پیلو پکڑ رہے ہیں انسانیت کی اصلاح کا کہ منیمم ہی میکسیمم تک لے کر جاتا ہے تو جب اپنے اندر اپنی روح کے اندر اپنی سوچ کے اندر اپنے مائنڈ کے اندر منیمم لفظ کو لائیں گے پھر چانس ہیں آگے جانے کے پھر میکسیمم پر ضرور جائیں گے زیادہ سے زیادہ ضرور اچیف کریں گے اور اگر منیمم ہی نہیں ہے منیمم کا وجود ہی نہیں ہے پھر پوسیبل نہیں ہے پھر اسی طرح ہے زندگی جیسے گزر رہی ہے کھا لیا پی لیا سو لیا رو لیا کہیں کپڑے پہن کر چلے گئے کہیں کسی کی پارٹی میں چلے گئے کہیں کسی کی فنکشن میں چلے گئے اور وہاں پہ ان باتوں کو لے کر بیٹھے جس کا کوئی حاصل حصول نہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر منیمم درجہ بہ درجہ یہ چیزیں پوزیٹیف چیزیں یہ اگر آپ سیف کرتے ہیں پھر معاملہ بڑھتا ہے پھر آپ آگے نکلتے ہیں پھر ترقی بھی حاصل ہوگی سکون بھی حاصل ہوتا ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹل ہی نیگیٹیو ہیں گصہ ہے ہیرس ہے حسد ہے اس کو بھی تھوڑا سا زرہ منیمم پہ رکھنا ہے میکسیمم تو ہے الحمدللہ میرے اندر بھی بہت ہے شاید آپ کے اندر بھی ہو لیکن ان چیزوں کو منیمم کرنا ہے اور جب منیمم کرتے جائیں گے سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ بھئی آج دن میں آپ دو سو کی لوگ گصہ جو ہے وہ کھاتے ہیں گصہ ویسے بھی حرام ہوتا ہے اس کو آپ جب لے آئیں گے جی ون ایٹی پہ ون سکسٹی پہ ون فورٹی پہ انڈر پہ پھر ایٹی پہ پھر سکسٹی پہ پھر فورٹی پہ جب فورٹی کا ریشو آتا ہے تو پھر وہ جو منیمم بالا سلسلہ ہے وہ پھر ڈیلیٹ ہونے کے پروسیس میں آنا شک ہو جاتا ہے اور اگر میکسیمم اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے نیگیٹیو چیزوں کو تو پھر جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ شاید آپ نہ سمجھ سکیں یہ شاید آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ منیمم جو ایک اصلاح کے معاملات ہیں اصلاح کی جو ویجین ہے اصلاح کی جو چیزیں ہیں یہ پہلے پیدا کرنے ہیں کافی ساری چیزیں ہیں انگنت یعنی کہ کاؤنٹنگ اگر کرنے پہ آئیں گے تو شاید تھاؤزنڈ سے بھی اوپر نکل جائے گی چھوٹی چیزیں ہیں صفات کی اگر ہم بات کرتے ہیں نائنٹی نائن صفات کی جو رب کی ذات کی وہ منیمم کتنی ہیں رحمدلی منیمم کتنی ہیں دو پرسنٹ تین پرسنٹ پانچ پرسنٹ دوست ہم کس کے کسی کے کتنے ہیں پانچ پرسنٹ چار پرسنٹ چھ پرسنٹ منیمم کی بات ہو رہی ہے ویل ویشر ہم کتنے ہیں فرما بردار ہم کتنے ہیں تھوڑے سے ویل ویشر ہم کتنے ہیں لوگوں کے لئے دوسرے کے دکھ کو سمجھتے مینیمم ہم کتنا ہیں میکسیمم کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے آج کا موضوع کیونکہ مینیمم ہے تو مینیمم کتنے ہم ہیں کم سے کم کتنا ہمارے اندر ابھی یہ چیز ہے دوسرے کا پیسہ جو ہے وہ کھانے کے عوص میں یا دوسرے کے پیسے کو ہرڈپ کرنے میں ابھی ضمیر مینیمم کتنا جاگ رہا ہے کسی کو نقصان پچانے کے لئے پلاننگ کرنے کا مینیمم انصر ابھی کتنا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مینیمم ابھی کتنا اندر کپیسٹی ہے کہ چلو یار اللہ کو بھی یاد کر لو چلو اس کے کسی بندے کی بات کو بھی سنو یہ سب مینیمم چیزیں ہیں یہ مینیمم کو جتنا آپ اپنی لائف کے اندر سیٹل کرتے جائیں گے اتنا اسلاح کی ہوتی جائے گی اور اسلاح میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ ہی کہتا ہوں گا کہ یہ ایک پرل کی طرح ہوتی ہے ایک اس موتی کی طرح ہوتی ہے جو اکیلا نظر نہیں آتا ہے جب اس کے ساتھ دو تین چار چھے جب یہ پوری ایک چین پوری ایک لڑی بن جاتی ہے ان موتیوں کی اسلاح کے موتیوں کی تو پھر جا کر یہ جو کونسیپٹ ہے مینیمم یہ آپ کو سمجھ آئے گا یہاں پہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں وہ مینیمم تو ہے ہی نہیں وہ ہیں میکسیمم میکسیمم کیا کیا چیزیں ہیں اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جناب کمپیٹیشن ہمارے اندر بہت زیادہ ہے میکسیمم ہے وہ اگر آگر نکل رہا تو اس کو پیچھے کیسے کرنا یہ فیلنگز ہیں نا اندر کی کیفیت ہے آپ کی بھی میری بھی اب جناب سورس آف ارننگ جو ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے میکسیمم دن کو تو چھوڑ دیں سوال ہی اٹھتا ہے اگر اگر کیجئے گا اس پہ کہ دن کو چھوڑ دیں رات تو رات یاد ہونا ہے کہ دن اور دن کو تو پھر کچھ اور بات یہ ہوتا ہے جی رات تو رات وہ ملینئر بن جانا ہے ملینئر بن جانا ہے یہ میکسیمم ہے دوسرے کے لائف کے اندر تنقید کرنا ماشاءاللہ میکسیمم بھرا ہوا ہے بہت زیادہ بھرا ہوا ہے دوسرے کو حقیق سمجھنا میکسیمم بھرا ہوا ہے دوسرے کے اوپر اوبجیکشن اس کی ذات کے اوپر اس کی شخصیت کے اوپر کرنا میکسیمم بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ گھریلی جو معاملات ہیں جزدواجی معاملات ہوتی ہیں میہ بیوی کے اس میں بھی ہر وقت اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ میکسیمم آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ سے دب کر رہے ہیں اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی یہی وش ہوگی کہ آپ کے حضبن جائے وہ آپ کے ہاتھ می رہیں کیپس شری رہیں یہ کہہ ہے یہ ایک سائکی ہے جو ایک ہمارے اندر ڈیویلپ ہو جو کی ہے اور اس سائکی کو نکلنے میں مینیمم کا بڑا عمل دخل ہے وہ جتنا مینیمم پوزیٹیویٹی جتنا مینیمم ایمان کا جو جذبہ اور جو پوزیٹیو چیزیں ہیں انسانیت کی صلاح کے لیے میکسیمم چیزیں ہیں جو سیف ہوئی ہوئی ہیں یہ پھر سٹیپ بے سٹیپ نکلتی جائے گی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے نائنٹی نائن پرسنٹ جو کرپشن یا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہم علشتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میکسیمم کے چکر میں تو خدارہ منیمم کی طرف آئیں منیمم کو سمجھیں منیمم کو اڈاپٹ کریں پھر دیکھیں نظام پھر دیکھیں اس کا فضل پھر دیکھیں اس کا کرم کیسے معاملات ہوتے ہیں اور یہ کوئی لمبی سائنس نہیں ہے کوئی لمبی اس میں کوئی آپ کی کوئی مینت نہیں ہے کہ جی آپ نے اب نکلنا ہے اور مینیمم کیا چیز ہے میکسیمم کیا چیز ہے نہیں ایسا کچھ نہیں اس کا آغاز آپ نے اپنے گھر سے کرنا ہے کہ مینیمم کتنا آپ سپینڈ کرتے ہیں اپنے گھر میں پوزیٹیف ٹائم ہستے کھیلتے یہاں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں مینے بی بی ہوتے ہیں بی بی کا مو اس طرح ہوتا ہے مینے کا اس طرح ہوتا ہے بچے ہیں آج کل ماشاءاللہ زمانہ تبدیل ہو گیا لوگ بڑے بڑے گھروں میں بھی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی رہتے ہیں اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے بیٹھے ہیں گیٹ ٹوگیدھر ہی ہو رہے ہیں انکھانا بھی کھا رہے ہیں آج کل ہی سب سے بڑا یہ جو ناتے ہیں یہ پھر کٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ مینیمم کا جب آغاز آپ اپنے گھر سے کر لیں گے کہ آپ اتنے مینیمم اچھا کریکٹر کرتے ہیں باپ ہیں بیٹے ہیں بھائی ہیں ہزبنٹ ہیں ایک اچھے پڑوسی ہیں ایک اچھے اڑوسی ہیں ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھے مسلمان ہیں تو پھر یہ میکسیمم کا جو سلسلہ ہے یہ پلس ہوگا پھر آپ کو گفت ملے گا اس کو انعام کہتے ہیں اور یہ انعام وہ ہے انمت علیہم والا ان لوگوں کے رستے پر جس پر ترا انعام ہے جب اس وے کی طرف جانا شروع کرتے ہیں پھر معاملات درست ہو دیں گے پھر اسلہ آنا شروع ہو جائے گی اسلہ کی سمجھ ہونا شروع ہو جائے گی اور جتنا آپ میکسیمم کے چکر میں ہیں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا جتنے بھی لوگ ہیں ماشرے میں کیونکہ یہ جو تندور ہے پیٹ کا یہ ایسا نیگیٹیو ہے اس کے اندر آپ جو مرضی ڈالتے جائیں جو مرضی ڈالتے جائیں اس کو کبھی امنے سیر ہوتے ہیں بدعزمی ضرور ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد دوگ بہت اشیار ہیں کوئی نہ کوئی انٹی بائٹر کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن لے کے اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں کیوں؟ مزید کھانے کے لیے جو ایک ریل سائیکل ہے اس ٹمک کی یا اس پیٹ کی اس کو سیٹنی ہونے دیتے ہیں بس آرٹی ویشل ٹھوست ہو جی آنے دو جی جو بھی آ رہے ہیں وہ اچھا آ رہے ہیں برا آ رہے ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے شاید آپ کو پتا ہو لیکن جیسے منیمم لفظ کو پروپرلی طریقے سے سمجھ آ گئی بڑی بات نہیں کرتا در کر بات کرتا ہوں ہمیشہ خدا شاید ہے ایمان جو اندر ایک ڈیمیج ہو چکے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں جو پھوڑ چکے ہیں حقوق العباد ختم ہو چکے ہیں اندر یہ سب سٹیپ بے سٹیپ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے اور جہاں پر ان چیزوں میں رہیں گے میکسیمم نیگیٹیف چیزوں میں کہ آج تو جناب یہ کرنہ ہی کرنا ہے آج فنکشن ہے آج فنکشن میں پچاس بندوں کے بیچ میں اس کو رسوا کرنا ہے زلیل کرنا ہے یا اس کو ٹاؤنٹ کرنا ہے یا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے پھر گاڑے نہیں چلے گی پھر پریشانی غالب رہے گی زینی سکون حاصل نہیں ہوگا تکلیف رہے گی الجن رہے گی فینینشلی سٹرونگ ضرور ہو جائیں گے آپ لیکن پریشان ہی رہیں گے ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کو رب نے مائنس رکھنا ہوتا ہے ان کے اندر تکبر اور کالر اور کھانکھانسی ضرور رکھتا ہے اور جن کو رب نے نوازنا ہوتا ہے ان سے یہ دولت چھین لیتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے آپ ملے ہیں بڑے بڑے دانشفر لوگوں سے ملے ہیں بڑے بڑے بزرگوں سے ملے ہیں ان کے اندر یہ ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا نہ تکبر کا نہ غرور کا نہ کوئی کالر ہے ان کے اندر ایسا کچھ نہیں کیوں ان کو رب نے ترقی دی تو یہاں پہ جو ترقی ہم سمجھتے ہیں وہ میکسیمم یہ ہے کہ آپ جناب ایک بڑے باروب دار پرسنیلٹی آپ کی ہونی چاہیے آپ جب بات کریں تو لوگ ہیل جائیں آپ کی دہشت ہونی چاہیے وحشت ہونی چاہیے تو معذرت کے ساتھ یہ ایک منیمم